بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ نے مکھی کے پر کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ دنیا کی سب سے کم وزنی اور بے مائنی چیز ہے جس کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہے آسماء پر جب بھی گہرے بادل نظر آتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے یا اللہ اس بارش کو ہمارے لئے فیدہ مند بنانا حضرت عیشہ صدیقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ گہرے بادلوں اور بارش کی وجہ سے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مجھے اس بات کا ڈار ہے کہیں اس بارش میں میری عمت کے لئے عذاب نہ ہو پہلی قوموں نے جب بھی کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گردن سے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک مقرر وقت تک چھوٹی دے رکھی ہے کہ جو تم اس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر لو مگر جب قیامت کے دن تم میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کر دیا جائے گا آج عرب سے لے کر افریقہ تک افریقہ سے لے کر یورپ تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا ہو چکے ہیں دوستو اسلامی ملک دبئی میں اس قدر بارشے ہو رہی ہیں کہ گاڑیا کشتیوں کی طرح پانی میں بہے رہی ہیں لوگوں کے پلازے مٹی کی طرح ڈھیر بن گئے جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی نظر آنے لگا بارش اس قدر تیز تھی کہ لوگ گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ سے مافیاں مانگنے لگے آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے چار طرف سے گھیر چکے ہیں پاکستان میں پورے سال میں بارشوں کا نام و نشان نظر نہیں آیا مگر جب گندم پک کر تیار ہو گئی لوگ گندم کی کٹائی کرنے لگے تو بارشوں کا نا تھمدے والا سلسلہ شروع ہو گیا دوستو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اس سے محبت کرنے کے تو دعوے کرتے ہیں لیکن ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تمام مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے آج دنیا بار کے مسلمانوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو ولا وارث چھوڑ دیا مصر جیسے ملک نے اپنے بھائیوں کے لئے سرحدیں بند کر دی ہم سایہ ممالک نے سات دینے سے انکار کر دیا ایسے تمام ممالک اللہ تعالیٰ کے آزاب کا انتظار کریں دوبائی کی صورتحال انتہائی خراب ہیں بارشہ کے رکنے کا نام نہیں لے رہے قطر کی سڑکوں پر پانی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا عرب و ممالک میں جو بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوبائی حکومت کی جانب سے یہ علامیہ جاری کیا گیا کہ نوے سال کی تاریخ میں ایسی بارشیں کبھی نہیں ہوئی قمان میں بارشوں کی وجہ سے ہر چیز تہس نہس ہو گئی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں ایک دو مرتبہ یہ ازمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر یہ لوگ نہ ہی توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نبی میرے حبیب کی امت جاگ جائے مگر امت ہے کہ جاگنے کا نام نہیں لے رہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پشلی امتوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا کی طاقتوار اور خوشحال قومیں تھیں مگر پھر بھی ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو نشان عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ آگ کی بارش نازل کر دے آسمان سے پتھر برسا دے سمندر کو کھولا چھوڑ دے اور زمین کو تھوڑا سا ہیلا دے رات کی جگہ دن نہ آئے سورج کو زمین کے نزدیک کر دے تو سوچو ہمارا کیا ہوگا کاش اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں نے کبھی اس بات کو بھی سوچا ہوتا دوستو عرب ممالک وہ تھے جہاں سے اسلام کا ظہور ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے مگر وہاں پر چند لوگ ہی مسلمان ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو دس سال کے عرصے میں اسلام کی شاکھیں دور دور تک پھیل چکی تھی آج یہ لوگ دوبارہ اسلام کو بھول کر غلط راستے پر جا رہے ہیں دوہزار چوبیس کا سال عرب ممالک کے انتہائی تکلیف دار ہوگا اس سال بے شمار قدرتی افات نازل ہوں گی قربے قیامت فلسطین کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے ایک مظلوم کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے مگر ان لوگوں کے دل پتھر بن چکے ہیں دوبائی میں کس قدر تیز بارشیں ہوئی کس قدر طوفان تھا آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہا جا رہا کہ یہ سلاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبائی کو ایک وارننگ ہے پچھلے دو سالوں کے دوران دوبائی میں اس قدر تیز بارشیں ہو رہی ہیں دوبائی مسنوئی بارشیں برسا کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے دو ہزار چوبیس کا سال دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے اس سال ایسی ایسی افات نازل ہوں گی دوستو اس دنیا میں بتو کا آغاز عرب سے ہوا اور احتدام بھی عرب سے ہوگا عرب کا سب سے بڑا مندر دوبائی میں تعمیر ہو چکا ہے اور افتداء کے موقع پر تمام شہزادے اور شہزادیاں موجود تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بارے میں بے شمار باتیں کی تھی جو آج سچ ثابت ہو رہی ہیں عرب کے لوگ ایک دن بڑے بڑے بلڈنگ تعمیر کریں گے ان کے پاس دولت کی فاروانی ہوگی عرب کے تمام ممالک کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنا چاہیے ان کو اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بھارت کی دوستی ہے لہٰذا عرب ممالک بھارت کو بھی خوش رکھیں گے یہی وجہ ہے کہ آج دبائی میں مندر تمیر کیے جا رہے ہیں جبکہ عرب ممالک کے چہروں پر فلسطینوں کے لیے بلکل خاموشی ہے قیامت کا آغاز بھی عرب و ممالک سے ہوگا اس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کھتے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے مگر یہ لوگ پھر بھی اسی طرح کے ہو گئے جیسے ان کے باؤ اجدہ تھے دبائی مسلم ممالک کا وہ واحد ملک ہے جہاں چودہ سو سال بعد پھر سے مندر تمیر کیے جا رہے ہیں جہاں بتوں کی پوجہ کی جا رہی ہے جہاں بھگوان کے آگے دودھ رکھا جائے گا دوستو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے یہ جو لوگ جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے پھر ان لوگوں کو پتا چلے کا بادشاہی کس کی ہے اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج رہا ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ میری طرف واپس لوٹ آئیں انشاءاللہ بہت جلد ہندووں کا رام مندر اس پانی میں بہے گا جس پانی میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی تھی